بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم بلوچستان دوبارہ سے سلگ رہا ہے بلکے جل رہا ہے اور یہ کہیں تو بجا ہوگا کہ بلوچستان جو ہے وہ خون آلود ہے اور اس سے خون بیرہ ہے اور آئے دن جو یہ دہشتگردی کے واقعات ہیں یہ اپنی انٹینسٹی کو بڑھا رہے ہیں اور پہلے تو تھا ایک کا دھوکہ واقعہ ہوتا تھا کچھ ایک دو جگہ پہ آئی ڈی لگ جانی کوئی موٹر سائیکل کے اوپر بلاسٹ ہو جانا کار کے اندر بلاسٹ ہو جانا یا کہیں کوئی دو چار ٹیرسٹس نے مل کے اٹیک کرنا اب تو جتھوں کے جتھے آتے ہیں یعنی پلاتون لیول یا پلاتون پلس جو سٹریندھ ہے کمپنی مائنس جو سٹریندھ ہے یعنی ساتھ ساتھ ستر ستر بندے مل کے اٹیک کر رہے ٹیرسٹس تو ایسی صورت کے اندر بلوچستان جو ہے وہ دوبارہ سے جو خون کی ایک ندی ہے اس کے اندر وہ غسل کر رہا ہے تو آج کے وی لگ میں ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ بلوچستان کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کی جو پرابلمز ہیں اس کے لیے کیا وائبل سلوشن ہو سکتا ہے اور کون اس کو آگے بڑھ کے حل کر سکتا ہے آج کے وی لگ میں اس چیز کا حلقہ سے ہم جائزہ لیں گے اجمالاً اس کا ہم جو جائزہ لیں گے ناظرین بلوچستان کے جو چیف مسئلے مسائل ہیں ان کے اندر سب سے پہلا اگر آپ مسئلہ بات کریں تو وہ ان کی ہے ناخاندگی جہالت اس کے بعد ہے غربت پسماندگی بیروزغاری اس کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے کرپشن اور پلیٹیکل انسٹیبیلیٹی اور بلوچستان کا اور کتنا بڑا مسئلہ ہے دہشتگردی ہے ناخاندگی ہے اور یہ بڑے بڑے مسئلے مسائل ہیں بلوچستان کے اور ایسی صورت کے اندر بلوچستان میں کرنا یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی کو آگے بڑھ کے یہ کام کرنا ہوگا یہ جو یہ چیز ہے بلیم گیم یا بلیم گیم نہ کہیں حقیقت کہہ لیں کہ یہ سردار جو بلوچستان کے جو نواب ہیں وہ ان کے ریسورسز کھا جاتے ہیں سنٹر تو پیسے دیتا ہے ہر سال تقریبا سات سو بلین روپیہ بلوچستان جاتا ہے اس کا عدہ بھی اگر بلوچستان میں لگ جائے تو بلوچستان کی تقدیر جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے لیکن نہیں لگتے یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی ریمارکس ہیں کہ بلوچستان کے یہ عربوں کھربوں روپیہ جاتا ہے لیکن ایٹی پرسنٹ تو ویسے ہی کھایا جاتا ہے اور یہ جو بلوچستان کے نواب سردار پولیٹیشنز یہ بیروکریٹس کے ساتھ مل کے کھا جاتے ہیں ابھی معاملہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو تو کام کرنا ہوگا ویسے ہی کام کرنا ہوگا جیسے جنرل اشفاق پرویس کیانی کے ٹائم یہ کام کیا گیا تھا جو چمالنگ کی جو اندر وہ کوئلے کی مائنز تھی ادھر وہ اس کو کیا گیا بہت بڑا بڑا پروجیکٹ تھا ادھر ایڈوکیشن کا وہ کام کیا گیا ٹیکنیکل انسٹوشن بنائے گئے اور اس ٹائم پاکستان آرمی کے اندر کتنے ہزار ٹروپس کو ریکروٹ کیا گیا اور ساتھ ہی کتنے جو بلوچستان دومیسائل کے آرمی کے آفسر جو تھے ان کو سیبل سرویس کے اندر پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس پاکستان کی فارن سرویس اور پری سرویس آف پاکستان میں لے کے آیا گیا یعنی یہ بلوچستان دومیسائل کے وہ آفسرز تھے آرمی کے جو ٹین پرسنٹ کوٹے کے علاوہ ایڈیشنل آفسرز تھے کہ بلوچستان کو کمپنسیٹ کیا جائے بلوچستان کو کمپنسیٹ کیا گیا اور آرمی کے اندر ان کی ریٹوٹمنٹ کے لیے جوانوں اور آفسروں کے لیے جو کرائیٹیویا تھا اس کو مزید ریلیکس کیا گیا اور ایڈوکیشن ادھر انسٹیٹوشن بنایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا گیا کہ بلوچستان کے اندر اور بھی جو آرمی کام کر سکتی تھی وہ انہوں نے تو سم ایکسٹنٹ کیا لیکن جو خالی خالی نہ رہے تھے جیسے آغاز حقوق بلوچستان پیپلز پارٹی نے ایک پیکش دیا تھا پریکٹیکلی کچھ بھی نہ ہو سکا ابھی جو سیچویشن ہے آپ کی سیچویشن کے اندر سب سے جو بڑا کام ہے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی کو لینی ہوگی جیسے بنگلہ دیش بن گیا پاکستان ٹوٹ گیا پولیٹیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشنز پہ الزام لگاتی ہیں بھائی جو بھی ذمہ دار ہے کسی کا قصور زیادہ ہے کسی کا کم ہے پاکستان تو ٹوٹ گیا نا بلوچستان کے اندر جو بھی مسلم زائل ہے جو بھی اس کے انٹرنل یا ایکسٹرنل پلیئرز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ چھوڑ دیں یہ سرداروں نوابوں کو جو برا بھلا کہنا آپ ایکسائیڈ میں رکھ دیں ابھی ابھی آپ جا کے مرہم لگائیں ان کی جو ہے وہ زخموں کے اوپر جو ہے آپ جا کے مرہم لگائیں تاکہ ان کو تھوڑا سا اتمنان ہو تھوڑا سا سکون پہنچے ہیلتھ کا بہت ہی گندہ حال ہے بلوچستان کے اندر سیونٹی پرسن کے قریب جو پاپولیشن ہے وہ بلو پاورٹی لائن رہتی ہے اور پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے اور انفرسٹرکٹر کا تو اتنا گندہ حالت ہے کہ جو مین سٹیز کو جو کوئٹہ آنا ہو تو وہ گھنٹوں کے گھنٹے گھرہ برا برا گھنٹے لگ جاتے ہیں اور بازوں کا پیشنٹ جو ہے وہ گاڑی کے اندر ہی مار جاتا ہے اور آپ کوئٹہ سے باہر جائیں تو روڑ جی مطلب اتنی دگرگوں ہیں کہ آپ جا کے خوف و حراس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ادھر ٹیزیزم ہے اس نے اپنا مو کھولا ہوا ہے اتنا مو کھولا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا بی ایل اے بی آر اے ٹی ٹی پی کے بھی کچھ فیکشنز اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا ادھر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے آپ نے ادھر سے جہالت کو بھی دور کرنا ہے انفرسٹرکٹر کو بھی بہتر کرنا ہے آپ نے ادھر خوندگی خوندگی کے لیے بھی کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کی نیشنل کوہیشن نیشنل انٹیگریشن کے لیے بھی کام کرنا ہے اور یہ جو بات کی جائے کہ اس کو کام کو کون کرے گا اس کام کو اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ افواج پاکستان ہے ہم کوئٹا گئے کوئٹا کتنی دفعہ چکر لگا ہے کوئٹا میں صرف کوئٹا کا کینٹ ہے وہ کینٹ ہی وہ ادھر ہی لائف ہے ان کی اسمبلی بھی کینٹ میں ہے تقریباً جو ان کے سیول آفسرز کے جتنے آفیسز ہیں وہ بھی کینٹ کے اندر ہیں نیب کا دفتر بھی کینٹ میں ہے وہ جو پولیس کے آفیسز ہیں وہ بھی سارے کینٹ کے اندر ہیں یعنی اتنا زیادہ انسیکیور ماحول ہیں کہ کینٹ کے باہر کوئی چیزی وہ جو پولیس ہے یا جو سیول انفرسٹرکچر ہے سیول جو آفسرز ہیں وہ باہر کچھ وہ ڈیویلپ ہی نہیں کر پائے تو یہ ڈیویلپ کرنا ہوگا اور یہ جو بلوچستان کے اندر جو بلوچستان کے سٹوڈنٹس ہیں بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ جو نفرت پاکستان کے خلاف جو پچھلے اتنے عرصے سے وہ ہی جا رہی ہے اور اس کا تدارک نہیں کیا جا رہا صرف اس کو بتایا یہ جاتا ہے کہ بلوچستان کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پنجابی انیورسٹری میں اگر آتے ہیں تو وہ راگلاب تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ظلم ہو گیا بھئی ان کی شکایت اپنی جگہ پہ جو ان کو برینواش کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ پہ آپ نے کاؤنٹر نیریٹیو دے رہا ہے کاؤنٹر نیریٹیو ادھر جا کے دیں بلوچستان میں بلوچستان کے اندر ایڈوکیشن انسٹیوشن بنائیں ملیٹری کو چاہیے کہ ادھر ایک ذمہ داری سے تعلیم کا ایک پورے کا پورا اس کو ایز ان اسائنمنٹ یہ لوگ لیں یہ زیادہ پیسہ ریکوائیڈ ہی نہیں ہے ان کے پاس اپنے خود اتنے ریسورسز ہیں فارے پاکستان کے پاس کہ بلوچستان کی کل آبادی یہ ایک روڑ کم اوپیش آبادی ہے اس کے لیے اگر آپ یہ آپ نے ریسورسز کو وقف کریں تو آپ ان کو ایڈوکیٹ کریں تو ایک تو پاکستان کے خلاف یہ جو زہریلا پروپی گنڈا پایا جاتا ہے آپ ان کو صحیح پکچر دکھائیں تو پھر خود جو ان کے سٹوڈنٹس بچے جو پڑھیں گے ان کو پتہ چلے گیا ایکچول معاملہ یہ ہے زیادتی کدھر سے ہو رہی ہے کون ادھر آکے ایران کا ادھر کیا کانٹریبوشن ہے انسٹیبلیٹی کے لیے ہندوستان کا کیا ہے امریکہ کا کیا ہے اور بڑی ایجنسیز کا کیا ہے افغانستان کا اس کے اندر کیا ہے وہ سارا آپ ان کو بتائیں ان کو ایڈوکیٹ کریں ان کو ہیلتھ کی فیسیلٹیز دیں ان کو بھی پتہ چلے یہ کہہ دینا کہ ہیلتھ کے سیکٹر کے لیے اتنے بلین دے دیا ایڈوکیشن کے لیے اتنے بلین دے دیا آپ نے انفرسکچر کے لیے اتنے بلین دے دیا یہ جتنے بلین ہوتے ہیں سارے کے سارے نوابوں سرداروں سیکٹریٹیوں اور ڈیسیز اور ارپیوز ان لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں عوام کے اوپر تو کچھ بھی نہیں لگتا اور کنیوں کے پاس ادھر دو وقت کی روٹین ہی ہے اچھی کھانے کے لیے تو پھر کیا ہوتا ہے جب جہالت ہوتی ہے غربت ہوتی ہے تو پھر جو ایک باہر سے جس نے گندگی کرنی ہے وہ اس نے آکے اس ذہن کو پراغندہ کر دینا ہے اس کو برینواش کرنا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ اسلام آباد کر رہا ہے یہ فوج تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہے یہ پنجاب تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہے تو پھر یہ نفرت کے بیج بوئی جاتے ہیں اور پھر یہ بیج نسل در نسل چلتے ہیں اس کو آپ نے کاٹنے کے لیے اس کے صدباب کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا اور یہ کام افواج پاکستان کو یہ ذمہ داری دینی ہوگی آپ سمجھے کہ جیسے آپ نے ملٹری آپریشنز کیے ہیں یہ پورے فاتہ پاتہ کے اندر اور بلوچستان میں بھی کیے اسی طرح یہ ایک آپریشن کر دیں ایڈوکیشن کا آپریشن کر دیں ہیلتھ کا آپریشن کر دیں تاکہ پتا چلے ان کو کہ یہ آخر کار ہمارے دکھ کے اندر ہماری پریشانی میں ہمارے ساتھ کڑے جہاں یہ دہشتگردوں کو بھگانے کے لیے کھڑے ادھر یہ ہمیں ہیلتھ کی فیسیلیٹیز دینے کے لیے بھی کھڑے جہاں یہ دوسرے مسئلوں کو ٹھیک کرتے ہیں یہ ایڈوکیشن کا مستہ بھی ٹھیک کریں گے آپ دیکھیں اگر آپ نے ان کو ایڈوکیٹ نہ کیا نا تو یہ سی پیک ادھر سے بن رہا ہے سی پیک اس کے ماتھے کا جھومر ہے بی آر ایکے کا اور سی پیک کے ماتھے کا جھومر ہے گوادر یہ سارا کچھ بلوچستان میں ہے بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے اور اگر آپ نے ان کے لوگوں کو نہ کیا ٹرین اور تو پھر یہ ہوگا ادھر جہالت ہوگی جہالت ہوگی پھر اس کو جو مرضی آکے اس کے اندر اپنی فصل بولے تہشتگردی کی فصل بولے پاکستان کے خلاف تاثب کی فصل بولے وہ پھر فصل جو ہے وہ جیسے تناور ہوگی تو وہ پھر پاکستان کو نقصان پہنچے گا یہ آپ نے اچھا کام کیا ہے لیکن ان سے بھی زیادہ ضروری ہے جو عام بلوچ ہے جو عوام الناس ہیں ان کے مسئلے مسائل کو آپ دور کریں اگر آپ مسئلے مسائل دور نہیں کرتے تو یہ پھر پاکستان کا جو یہ خواب ہے کہ یہ گیم چینجر ہوگا ریکوڈک ہے ادھر کوپر کے مائنز ہیں اور گولڈ کے ریزروز ہیں یہ بڑی کوسٹلی ارث منرلز ادھر پڑی ہوئی ہیں تو وہ پھر آپ نکال نہیں پہیں گی انسٹیبلیٹی رہے گی اور دشمن ادھر ان کے لوکلز کو یوز کر کے تو پھر آپ کے خلاف یہ بات کرے گا یہ جو مسئل پرسنس والا معاملہ تھا یہ جو ایکچول معاملہ ہے اس کو لے کے آئیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ بی ایل اے کے ساتھ ملیں بی آر اے کے ساتھ ملیں کتنے لوگ جو ہیں انیمی ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں پوری کی پوری پریڈ سٹیٹ ان کے سامنے رکھ دیں اور یہ جو الزام ہے کہ جناب یہ فلاں بندے تو فلاں بندے یہ تو فوج لے کے جاتی ہے الزام سے بھی خلاصی ہو جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اب بھی نہیں تو کبھی نہیں نور نیور والی بات ہے بلوچستان بار بار بلیڈ ہوتا رہتا ہے آپ کو یہ بلیڈنگ رکنی ہوگی اس کے لیے یہ جو میں نے آپ کو میئر سے بتایا ہے یہ آپ کو میئر سے لینے ہوں گے اور کوئی پرائیویٹ ادارہ ادھر جا کے کام نہیں کر سکتا ادھر تو جا کے جو پولیس کا آفسر بھی جاتا ہے وہ بھی جا کے ادھر ڈرتا ہے جو بیروکریٹ جاتا ہے سیول سیروس والا وہ بھی اپنی ڈاکری جو اتر کرنے جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے وہ تو ہارڈ ایریا سمجھا جاتا ہے وہ تو ادھر اپنے دن گن رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ان کے مہینے اور سال پورے ہو واپس وہ اسلام آباد آئے یا پنجاب کے اندر ان کی پوسٹنگ آئے تو ایسی صورت کے اندر کسی کو سمبڈی اور یہ اگر کوئی بلی کے گلے میں گھنٹی بانت سکتا ہے تو وہ افواج پاکستان ہے کیونکہ ان کے پاس کمیٹمنٹ ہے ان کے پاس انفرسٹرٹر ہے ان کے پاس گن ہے ان کے پاس ایسے انڈویجولز ہیں کہ جو ان جگہوں پہ جا کے رہ کے یہ سارا کام کر سکتے ہیں کوئی اور نہ یہ نوابوں سرداروں نے ایڈوکیشن کا کام کسی کو کرنے دینا ہے کیونکہ عوام جاہل رہیں گے تو ان کو فائدہ رہنا ہے انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا ہے اگر ان کے اندر شعور آ گیا ان کو صحیح اور غلط کا پتہ چل گیا تو پھر یہ ان کے اوپر خدا بن کے نہیں بیٹھ سکیں گے تو اس لیے سب سے اہم کام ہے ان کو ایڈوکیٹ کریں ہیلتھ ان کی بہتر کریں انفرسٹرٹر کو ڈیویلپ کریں اور روزگار کے مواقع دیں اور یہ جو آپ ڈی ایچے جا کے بنا رہے ہیں اس طرح کی جو وہ سوسائٹی ہیں دو چار اور بنائیں تاکہ ادھر کے لوگ ان کو بھی پتا چلے کہ بھئی سیوک لائف یہ ہوتی ہے اربن لائف یہ ہوتی ہے کیونکہ لوکلز تو اتنے زیادہ موف نہیں کرتے سردار اور نواب ہی ہیں وہی آگے اسلام آباد اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں رہتے ہیں باقی نیچے یہی بتایا جاتا کہ ہمارے ساتھ سنٹر زیادتی کر گیا پنجاب کر گیا زیادتی فوج کر کی زیادتی یہ نفرت بک رہی ہے نفرت بڑھ رہی ہے نفرت بوئی جا رہی ہے نفرت تناور ہوتی جا رہی ہے اس کو کوئی اگر کاٹ سکتا ہے تو وہ سنٹر کاٹ سکتا ہے پاکستان کاٹ سکتی ہے نفرت کو محبت سے کاٹنا ہوگا اور جب آپ یہ کام کریں گے تو امید ہے بلوچستان کے زخموں کے اوپر مرم آئے گا اور یہ ان کا حق بنتا ہے تو اور یہ کیا جانا چاہیے تو ناظرین اب تک کے لیے پاکستان زندہ بار